ہر چہرے کی آنکھ میں نمی نا امیدی کوئی راستہ اس پار تک نہیں جاتا کوئی صدا اس پار تک نہیں آتی کیا پتہ زندگی کب الویدہ کہہ جائے اور مایوس ہی نظر آئے کیا پتہ سانس کی دور پہ چلتے چلتے کوئی ارمان تھک کے کب چور ہو جائے کیا پتہ دھڑکنوں کے ہر ساس سے کوئی صدا ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے کیا پتہ کوئی خواہش لبوں پہ آتے آتے کب مجبور ہو جائے کوئی تو ہو جو تھکے بنکھوں کو اڑان دے وہ کون ہے جو آشاؤں کو نئی پہچان دے تشت کال کی دال کا لینا کوئی مایاں چال چلے ہے جواب تو کر سوال نوگ رہو کسی دھی چال چلے چلے کھشٹ کال کی دال کا لینا کوئی مایا چال چلے ہے جواب تو کر سوال نوگ رہو کسی دھی چال چلے بے بس ہو کر مد سسکتو اٹھ کھڑا ہوں مد ہچکتو سنکٹ کا اب شیش کٹے گا آشان میں ذرا مہکتو سنکٹ کا اب شیش کٹے گا آشان میں ذرا مہکتو بس اب دکھ آئی بس اب دکھ آئی بس اب دکھ آئی سوری اپنا دے دو چندرشی تل کرلو من بس اب دکھ آئی بھدھ دے دو سوکتن شنی دیو کی چھایا سکمائی شکر کی ہر پل سیا رہے راہو کے تو کرنا برسائے گھر کچیوں سے بھرا رہے مانگولم مانگل رہے سب گھرہوں میں دے وکرپا رہے مانگولم مانگل رہے سب گھرہوں میں دے وکرپا رہے مانگولم مانگل رہے سب گھرہوں میں دے وکرپا رہے اس میں سمایا بیتا ہوا کا ورط مان اور بھوش ہے یہ بششت دوتش ہے یہ بششت دوتش ہے جس نے جانا میری مرم کو دے وکر Home گھر کر رہے رہی ہیں گھر کرتے ہیں ایک گروہ ساگیاں ہے گروہ وششت گروہ دیو ہے سکھ کی یہ پہجان ہے گروہ وششت گروہ دیو ہے سکھ کی یہ پہجان ہے بس اب دکھ آر نہیں بس اب دکھ آر نہیں نمازکار ہمارے اس خاص کارکرم میں آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی کسی نہ کسی وشش کے اوپر بات کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا وشش ہے وہ ہے ملتا ہے اپنوں سے بار بار دھوکا جی ہاں وہ دھوکا ہمیں کسی سے بھی مل سکتا ہے کوئی ہمارا رشتے دار ہو سکتا ہے کوئی ہمارا دوست ہو سکتا ہے یا کوئی ہمارا کلک بھی ہو سکتا ہے تو ایسے کئی سوال ہوتے ہیں جن کے جواب ہم جاننا چاہتے ہیں اور آپ کو آپ کی تمام سوالوں کے جواب ملتے ہیں ہمارے اس کارکرم میں تو درشت کو اگر آپ بھی ہمارے اس کارکرم میں ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 0124-666-0999 اور اگر آپ ماری ویب سائٹ astroscience.com پر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ ماری ویب سائٹ astroscience.com پر جائیں یہاں اپنی date over time over place over ڈالیں اور پھر اپنی prediction کو آپ آپ اچھے سے پڑھیں اور جو بھی اس سمیں present میں آپ کی سب سے بڑی سمسیاں چلی آ رہی ہے اسے آپ copy کر لیں اور paste کر دیں ہمارے facebook کے inbox میں لیکن یہاں اپنی date over time over اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا نمبر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیے درشت کو سواغت کرتے ہیں گرودیو کا کیونکہ وہیں ہمیں جیون کا صحیح راستہ دکھاتے ہیں گرودیو جائے ماتا دی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اپنوں سے دھوکہ ملتا ہے چاہے وہ آپ کی رشتے دار ہوں یا جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہوں یا آپ کے پھولک ہوں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیا کونڈلی میں لکھا ہوتا ہے کہ اس ویکتی کو بار بار دھوکہ ہی ملے گا آجنا آپ سب کو میں ایک بہت ہی بڑی بات کا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں یہ جو دھوکے کی بات آپ کہہ رہے ہو یہ آدھیکال سے چلی آ رہی ہے آدھیکال جب شیف تھے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھسما سن نے ان کی تپسیا کری اور بھولے نات سے ور مانگ لیا کہ پربو میں جس کے سر پہ ہاتھ رکھوں وہی بھسم ہو جائے اور بھولے نات نے ور دے دیا کہتا بھولے نات پہ یہ ازما کے دیکھ لیتا ہوں بھاگے بھولے نات بھی آگے آگے اب بھولے نات نے ور دیا وہ اسے مارے بھی کیسے وہ بھی سب کچھ کرتے ہوئے انہوں نے نرائن کو پکارا تو شریف وشنو بھگوان آئے اور نرات کے بن کے اب وہ بھسمہ سن کو رجھانے لگے اور رجھا کر کے کرتے کرتے مدرہ بنا کر کے اس کا ہاتھ ہسی کے سر پہ رکھوا دیا اور وہ بھسمہ دیا ٹھیک ہے پہلے تو بھولے نات کو دھوکہ دیا بھسمہ سن نے پھر دھوکہ دیا نرائن نے بھسمہ سن کو تو بیٹا یہ تو چلتا ہی آیا ہے ہمیشہ دن لیکن یہ دھوکے میں فستے کون ہیں بات یہ ہے چاہے آدیکال ہو چاہے ستیوگ ہو چاہے دواپر ہو چاہے آج کلیوگ ہو دھوکے کے اندر فسنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ دو ہی طرح کا ہوتا ہے پہلی طرح کے جو عام دنیا کے اندر بہت ہی جالا ملتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا چندرمہ خراب ہوتا ہے یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں دل کے کہ سب کوئی اپنے جیسا سمجھتے ہیں لیکن جو چلاک آدمی ہوتا ہے اس کی پرابلم کیا ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا کہ میرے جیسا کوئی نہیں سمجھے اور میں اس کو مورخ بنا سکتا ہوں یہ دونوں قابلیت اس میں ہوتی ہے لیکن جو اچھا ہوتا ہے اس کو یہ نظر آتا ہے میرے جیسے ہی جو ہیں سارے سمجھے ان میں بھی وہی انسانیت ہے میرے میں بھی وہی انسانیت ہے اب آج آپ سب کو میں کلیر کرتا ہوں کہ کن کو دھوکہ ملنے والا ہے اور وہ لوگ کون ہیں جن کی بھی جنم کنڈلی کے اندر برہسپتی پہلے سے چھٹے گھر کے اندر بیٹھے ہوں اور کیتو ساتھ میں سے بار میں گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو ان کا چندرمہ خراب ہوتا ہے ان کی ماں ان کی پروپٹی ان کا پیسہ یہ بچارے سارے خطرے میں ہوتے ہیں ان کے بچپن میں ٹھیک ہے ان لوگوں کو زیادہ دھوکہ ملتا ہے سمجھے اور یہ بار بار اپنا اچھا پن کر کے چلتے ہیں چوش چلاک تیز بھی ہوتے ہیں لیکن جہاں دکھانی چاہیے وہاں پر دکھاتے ہیں لیکن یہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں لیکن ان کو دھوکہ ہر پک پہ ملتا ہے اگر سامنے اچھا انسان نہ ملے ٹھیک ہے ایک تو بات ہو گئی یہ اس دھوکے سے بچانے کا ہماری پرانی سنسکریتی میں بیٹا جو نیم بنایا گیا تھا وہ مندر کا بنایا گیا تھا کہ جو بھی انسان مندر میں جا کے مشری پتا سے چڑھاتا رہے گا یا پنچہ امرت یہ شیولنگ پہ چڑھاتا رہے گا اس انسان کو دھوکہ نہیں ملتا کارن یہ ہے چندرما دودھ بھی ہے پانی بھی ہے ٹھیک ہے دودھ اور پانی اور ساتھ میں شرکرہ اس کے ساتھ ملاتے تھے شہر ملاتے تھے دہی ملاتے تھے یہ سب کچھ بھولے ناک کے اوپر چڑھائے جاتا تھا یا پرماتما کے چرنوں میں چڑھائے جاتا تھا اور بال میں چرنامت کے روپے ہم پیتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو مندر کے اندر پنچہ امرت چڑھانا یا بھولے ناک کے اوپر جل چڑھانا سمجھے یا اس کے اوپر چاول تھوڑے سے یا پھر ساتھ میں تھوڑا میٹھا میٹھا بھی چڑھانا یا دیسی شرکرہ یا شہد بغیرہ یہ یہ والا کرم کرتے رہنے سے چندرما سٹونگ رہتا ہے چندرما سٹونگ ہوگا تو دل کے اندر بل ہوتا ہے اور جب دل کے اندر بل ہوتا ہے تب آدمی ساپ بولنے کی طاقت بنا پاتا ہے جالہ تر دھوکہ کھانے والوں کی پرابلم کیا ہے میں آج آپ سب کو وہ کلیر کرتا ہوں دھوکہ کھانے والوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ سامنے والے کو کہیں برا نہ لگ جائے میں یہ بولوں گا تو اس کو برا لگ جائے گا سامنے والا اسی کی بیستی کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہمت کر کے اس کی بیستی نہیں کر پاتے سمجھے تو جن کا ایسا دل ہے بیٹھا وہ تو جنم جاتی دھوکہ کھانے کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں ہے نا اور جو مو پہ کڑوا ایک دم سے توڑ کے مو پہ بول دیتا ہے بیٹھا دھوکہ دونا تو دور کی بات ہے اس کو ایک بار کچھ کہہ کے تو دیکھو آدمی کو جان بچانی بھاری ہو جاتی ہے سمجھے نا اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ کر دی اور سورہ گھر تک آئے گا اور بیستی اور کر کے جائے گا ہے نا تو نرم دل کا پتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو مرضی کر دو اس نے تو چون بھی نہیں کرنی گھر تک آنا تو ضرور ہے اس نے فون کر کے بھی نہیں کہنا کہ تو نے میرے ساتھ برا کیا تو بیٹا دنیا نا دونوں ہی طرح کی ہے جب کوئی آپ کو بہت زیادہ سمجھ جاتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے یہ والے حالات بنتے ہیں تو اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے اکتہ میں بیٹا آج سے ہی آپ شیولنگ پہ جل چڑھانا شروع کرو مٹھائی مشری کے روپے پتاسے کے روپے مندر میں لے جانا شروع کرو کبھی کبھی چرنامت جب پڑھے صبح صبحے اٹھ کر کے جب پرماتما کا سنان ہوتا ہے تو اس وقت پرماتما کے سنان کے بعد چرنامت بھی لیا جاتا ہے کہنے کا ملو ان کو یہ پانچہ مندر کے ساتھ سنان کروائے جاتا ہے تو وہ چرنامت بھی لے کر کے آپ پینہ سیکھو زندگی میں سے دھوکہ گائب ہو جائے گا اتنا آسان تو اپائے اور ہے کیا اتنا کر کے دیکھو بیٹا یہ ہمارے سنسکار نہیں ہے یہ سارے کے سارے اپائی ہی ہیں جو پرانے سمیں سے بہت بڑے بڑے جوچیوں نے ادھیاتمواد لکھتے ہوئے یہ اپائی بنائے تھے ان کو آپ فالتو کی باتیں مت مانو یہ ایک ایک چیز بیٹا بہت بڑا بڑا اپائی ہے تو کرتے رہیے اور سکھی رہیے ہم دنیا میں خوشیاں پھیلا سکیں یہ ہماری اس کارکرم کا مقصد ہے اور یہ ہی گرو دیو چاہتے ہیں ترشکو یہاں ایک بار پھر سے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کی جیون میں کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے گھبرائیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ اسی سمیں ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 0124 666 0999 اور کسی کارنورش آپ کا فون نہیں ملتا ہے کیونکہ نمبرز بہت زیادہ بیزی جاتے ہیں لوگ لگا تھا ہمیں فون کر رہے ہیں تو گھبرائیں نہیں آپ ہماری ویب سائٹ astroscience.com پر جائیں یہاں اپنی date of birth time of birth اور place of birth ڈالیں اور پھر آپ اپنی prediction کو اچھے سے پڑھیں جو بھی present میں آپ کی سب سے بڑی سمسیہ ہے اسے آپ copy کر لیں اور paste کر دیں ہمارے facebook کے inbox میں لیکن یہاں اپنا نمبر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آپ ہمارے اس program کو facebook, youtube اور twitter کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے اس program کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور care کریں اپنے ان دوستوں کی اپنے ان پریوار والوں کی جنہیں آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو گروہ دیب ایک کالر ہے ہم سے بات کر لیتے ہیں پہلے hello hello jay matah di guru ji jay matah ki بیٹا گروہ دیب جی مجھے میرے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے جی ان کا نام اور ان کی ڈیٹیل آپ ہمیں دے دے ہاں ہاں ان کا نام ہے vishal جی vishal جنم تاریخ ہے 27 may 27 may 1987 1987 جی time ہاں time ہے 9 بچ کے 32 minute 9.32 morning 9 بچ کے 32 جی اور پلے سے راج پیپلا گوزرات راج پیپلا گوزرات ہاں راج پیپلا گوزرات راج پیپلا پیپلا گوزرات جی سوال پوچھے ہاں راج پیپلا milk ایک لڑکا ہے اور اس کے بعد بچہ ہوا ہی نہیں ہے نہیں ہاں اور ان کی کمر پاؤں کا کیا حال ہے ہاں ان کو گیس کی پروپلم بہت رہتی ہے ایسیڈیٹی ایسیڈیٹی ٹھیک ہے بٹا ایک یہ بھی ہو گیا اور تم لوگ تین بھائی ہو کیا نہیں میں بڑا ہوں اور وہ چھوٹا ہے ہم دو بھائی ہیں کوئی تیسرا بھائی تھا تمہارا نہیں نہیں ٹھیک ہے بٹا اس کی جنم کنلی کے اندر برسپت اور شکر یہ دسویں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے نمبر ایک سواستے کی دکھتے ہیں اور نمبر دو یہاں مکانوں کے سکھ اچھے کام چلنے کے سکھ ان کو کمزور کرتے ہیں اور شنی پانچوے میں راہو نومے میں کہتے بچے کی پیدائش کے آڑے میں ہی ایک پتھر لگا ہوا ہے جو بچہ نہیں اور پہلا ہونے دیتا جو ہو گیا اسے لمبی آئیو دے گا نہیں تو پیدا نہیں ہونے دے گا پھر منگل اور بدھ کے قارن راہو خراب جو اس کے ہر کام کو اوپر پچا کے نیچے گرائے گا اور یہی یوگ یہاں پر ان کی میریڈ لائف کے سکھوں کے لیے بھی خراب کرتا ہے کیونکہ منگل اور بدھ مل جائے تو منگل بدھ بولتے اسے برا بولتے ہیں جب اس کے بستر کے سکھ کی جگہ پر ہی منگل بدھ بیٹھا ہوا ہے تو یہ میہ بھی کیسے ایک ہو سکتے ہیں ان کی اندر تو پنگا رہے گئی ٹھیک ہے اور جب تم نے اس کی شادی کری تھی اس وقت میں تمہیں یہ اپائی کرنے چاہیے تھے جو کی اتنی دیر ہو چکی اور دو ہزار دو ہزار چھے سے اس کے لیے یہ سمیں خراب ہے راہو کی مہاد اشاہ جب چلی ہے لیکن اس کے اندر راہو کا رول اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کی منگل اور بدھ کا رول ہے اور شنی کا رول ہے تو اسی لیے جو میں آج اپائی بتانے جا رہا ہوں بیٹا ان اپائیوں کے بعد اس کو لاب ملے گا ورنہ یہ لڑکا خالی جیب رئیس رہے گا اور پتی پتنی میں آپس میں دکھی ہی رہیں گے تو اس کا اپائی کیا ہے ترتالیس دن آٹھ سابور بادام مندر لے جا کر کے جڑھانے ہیں پرماتمہ کو پرنام کرنے کے بعد واپس چار اٹھا کر کے لے کے آنے اور لوہے کے ڈبے کے اندر ڈالتے رہیں اور ترتالیس دن ایسا کرنے کے بعد ڈبے کو بند کر کے اپنے گھر پہ رکھیں اور ایک سال کے بعد ان جا کے سارے باداموں کو لے کر کے جا کے جل پروا کر دے جان رکھیں اس بیچ میں کوئی انہیں کھا نہ لے ورنہ نقصان ہوگا ایک یہ دوسرا تامبے کے لوٹے میں مونگ ثابت بھر کر اور تامبے کا ڈھککن لگا کے پیتل کا اس کو ٹانکہ لگوانا ہے یہ کروا کے ستائیس دن لگا تار اس کو جل پروا کر دے پھر اس کو کان چھے دن کروا کے سونا کے پہننا ہے گلے کے اندر سونے کی چین پہننی ہے ہر روی کیسر کا تلک نابی زبان اور ماتھے پر لگانا ہے اور سال کے اندر جنم دن کے آس پاس سے شروع کر دے تین دن لگا تار کالا سفیر کمبل مندر میں دے اور ہر سال تر تالیس دن تین کے لئے مندر کے اندر دے جب تک یہ اپائی نہیں ہوں گے اس کا سواستی اس کی گرستی اس کی کمائی تینوں حصوں میں بار بار دکت بیٹا بنی ہی رہی گی تو یہ اپائی کرو جلدی سے خوشہ لہو کر کے پھر دوبارہ کال کرو داتا سکتے جی تو یہ اپائی کر کے تو آپ کی زندگی پوری طرح سے بدل جائے گی درشکو اگر آپ کی جیون میں ابھی کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 014666699 درشکو یہاں وقت اشارہ کر رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا آپ کہیں مجھ آئیے گا ہم جلد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد چلو اپنے بچے کو نیتا یا بھی نیتا بنا کر دکھاؤ چلو اپنے جیون ساتھی کو اپنے انوساط چلا کر دکھاؤ اور کوئی بھی آپ کی خلافت نہ کر سکے ایسا محول بنا کر دکھاؤ نہیں ایسا مہت بار نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو کسمن میں لکھا ہو اور کسمن میں کیا لکھا ہے جانی اپنا پورا جیون بلکل فری ایسا محول جب آج تک آپ کو ہی اپنی زندگی سمجھ نہیں آئی تو آپ کا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے وہ کیسے جانے گا اور آپ کے بھولے بھالے گھر والے ان کو تو دنیا داری آتی ہی نہیں آپ ان کے سہارے ہیں پر آپ کا سہارا کور میں بن سکتا ہوں آپ کا ہر پگ پہ سارا اور دکھا سکتا ہوں وہ ماگ جہاں کانٹے نہیں سکھی سکھ ہوں گے ساری زندگی آپ کی ہر سمسیہ کی جانکاری بس ایک کلک پر جانے اپنا پورا جیبن بلکل فری astroscience.com پر کئی بار پڑھ لکھ کر کے بھی کام نہیں ملتا اور کئی بار انپڑھ انسان پڑھے لکھوں کو نوکری پر رکھ لیتا ہے ایک مزدور آدمی اپنی خوشال گرستی چلا لیتا ہے پر ایک کامیاب انسان اپنی گرستی چلانے میں اسحفل ہو جاتا ہے کیا یہ سب اتنا مشکل ہے نہیں سب کچھ حسان ہے جانے اپنے بارے میں سب کچھ بس ایک کلک پر جانے اپنا پورا جیبن بلکل فری astroscience.com پر بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے جوتش کا یک پریورتن یہ ہو چکا ہے لال کتاب امرت ورشی جوتش کے دوارا اور اس کو کیا ہے گرودیب نے لال کتاب امرت ورشی جوتش میں آپ کا پاس پریزنٹ اور فیوچر سب کچھ ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کب آپ کے جیبن میں کون سی پریشانی آنے والی ہے اور اگر جو پریشانی آتی ہے اس کے لئے آپ کو کیا کیا اپائے کرنے ہیں درشکو اگر آپ بھی ہمارے اس کارکرم میں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں call کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 014666999 اور اگر آپ کسی کارنبش ہمیں فون نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر آپ کا فون نہیں مل رہا ہے تو آپ گھبرائے نہیں ہماری ویب سائٹ astroscience.com پر جائیں یہاں اپنی date over time over اور place over ڈالیں اور پھر آپ اپنی prediction کو اچھے سے پڑھیں جو بھی اس سمیں present میں آپ کی سب سے بڑی سمسیا ہے اسے آپ copy کر لیں اور paste کر دیں ہمارے facebook کے inbox میں لیکن یہاں اپنی date over time over place over اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا نمبر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں گرودیف ایک کالر ہم سے بات کرتے ہیں پہلے hello hello جی 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 خوش گرودی مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے میری ڈوبار 15 اکٹوبر 1971 71 71 time سوال پوچھیں ہاں گرودی جی جی مات اگر گرودی ایک تو میری صحت اور میرے husband دونوں کا business بہت خراب چل رہا ہے اور دوسرا گرودی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں ایسا اپیو بتاؤ ہمیں چھوٹا گھر بیچ کے بڑا گھر لینا جس سے جلدی سے جلدی راستہ نکر جائے ایسے بتاؤ کرجہ بہت ہے گرودی فائننشل اور صحت سے بہت پریشان بیٹا چار گرودی کبھی سوکھ بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں مجھے تو لگتا جندگی میں چندہ بد کر داتی سب دے گی لیکن ایک بار بتا چار دسمبر 2015 کے بعد سے تیرے دکھ جارہ بڑے ہوئے ہاں جی گرودی اس سے پہلے میرا بہت اچھا کام چلتا تھا اس سے پہلے تو تم نے مکان بھی بنایا سب کچھ کیا گرودی تین تین مکان بنائے بلکل ٹھیک ہے اور زمین خرید کے بھی بنایا تھا نہیں اچھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد صرف خالی جی رائس بن گئے ہاں بیٹا اسی کو کہتے ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی راجہ بنے کب کوئی رنگ بنے اور جب آدمی راجہ بنتا ہے تو اس وقت میں آدمی برے دنوں کی بارے سوچ تا بھی نہیں ایک وہ جو کہا وقت ہے بھگوان کے لیے کہ دکھ میں سمرن سب کرے سکھ میں کرے نہ کوئے جو سکھ میں سمرن کرے تو دکھ آہے کو ہوئے بیٹا میرے کو جوتیش کے لیے فٹ لگتی ہے کہ اگر سکھی وقت کے اندر آپ اپنے گرہوں کو دکھا کر کے ان کے علاج کر لیتے ہو تو دکھ وقت آئے گا ہی جو میں آج اپائی بتانے جا رہا ہوں ان اپائیوں سے بہت جلدی تم لوگوں کو بہت علیف ملے گا پھر تم نے اپنے سواستے کی بھی بات کہی بیٹا اس کے لیے بھی یوگ جیلی اچھے نہیں ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تر تاریس دن لگاتار شنی مندر کے اندر جا کر دودھ دیکھ ہے اس کے بعد گیارہ دن لگاتار گیارہ بچوں کو گیارہ دن تک گیارہ گیارہ کھوئی کے پیڑے کھانے کو دو اگر وہ نہ کھائیں تو بیٹا ہر روز کے 121 پیڑے بنا کے ان کو جل پروا کر دو یہ ہر پہلے کا پتھ تمہارے گھر پہ پڑا ہوگا کوئی سل بٹا ہوگا چکی کا پاٹ ہوگا اس کو ترتالی زند تک دودھ کے ساتھ دو 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 اور اس کے بار اس کو کسی نل کے نیچے کسی ٹوٹی کے نیچے رکھ دو اور تاکہ وہ کھلے پانی پڑھتا سبہ جیب بھرے گی اور شام کو خالی ہو جائے گی یہ ویلہ یوگ ان کی کنڈلی کے اندر ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اپنے گھر کی پسٹیم کی دیوار پہ ایک اوپر تھوڑا سا کوئی کارنس مگرہ بنالو لکڑی کا فٹہ مگرہ لگا کے اس کے اوپر شہر لال چندن سمجھے شہر لال چندن اور سندور یہ الگ لگ جگہ بنا کر وہ وہ ہمیشہ پڑھا رہنا چاہیے چندن کی لکڑی کا کچھ نہیں بگڑے سندور کا کچھ نہیں بگڑے گا تو یہ وہ پر رکھ اور اس کے بار جو سواستے کے لیے 43 دن لگاتار ایک کلو جون دودھ کے ساتھ دو کر جل پر بس بیٹا یہ تین اپنی 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 درشک انتظار کر رہے ہیں گروہ مانتر کیا ہے گروہ دیو تُم بھی ایک دم اچانک بول دیتی ہو جی تو سوچ رہ پڑتا ہے کہ گروہ مانتر بھی کیا دیں جی چلو بیٹا بہت ساری دنیا ایسی ہے کہ جن کو روز نئے نئے کانٹیکٹ ملتے ہیں روز نئے نئے لوگ آ کر کے سپورٹ کرتے ہیں روز ان کی مدد کے لیے لوگ کھڑے رہتے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوزود بھی زندگی میں سکسس نہیں پا پاتے اور کوئی کام نہیں چلا پاتے یا آپ یہ کہ اپنے ہی کانٹیکٹ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے سمجھے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جنم کنڈی کا بودھ کہیں نہ کہیں انہیں روک رہا ہے سمجھے اور لابستان کسی نہ روپ میں کھراب بنا تو یہ کام ہوتا ہے بودھ اور برسپتی جب ملکر کھراب کر رہے ہو سکتا ہے الگ جگہ بیٹھے ہوئی کٹھے نہیں الگ لگ جگہ بیٹھے ہوں لیکن وہ کام کھراب کرتے تو ایسی عوستہ کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ہم نے پیچھے آسما دیکھا واقعے میں یہ بودھ برسپتی کے اندر یہ بہت کام آت تو ہر بدوار کو بلکل پیلا پکا ہوا قدو جس میں ایک کٹ بھی نہ لگ ہو لیکن بلکل پیلا پکا ہوا قدو ہو اور یہ زیادہ دیر نہیں دینا صرف یا تو تین بدوار یا پانچ بدوار یا سات بدوار اس سے زیادہ نہیں آپ کر دیکھ آپ کر دیکھ پر مات 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 دی س آپ اپنے ہی جو قسمت ہے جو ایک طرف اچھی لکھی جس آپ سپورٹ مل رہی ہے لیکن ایک طرف بری لکھی جس آپ ان کا فائدہ نہیں اٹھا پارے اس کے بعد آپ ہر طرح کام سف لوں آپ کو خوش دے گا سکھ اور یہ جان سکے کہ جو مشکلیں ہیں ان کا سمہ دھان ہو سکتا ہے ہمارے اس کارکرم کے مادیم سے تو آج کے لئے بس اتنا ہی کلاب سے پھر ملاقات ہوگی گرو دیو ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے اپنا قیمتی سمیں ہمیں دی ہے اس لئے دل سے آپ بہت شکریہ گرو دیو جائے مات دی مات رانی خوش دے سکھ دے تندرس سی بکش پر جائے مات موسیقی موسیقی